تو دوستو آج ہم دیکھیں گے حالی میں ریلیز ہوئی بستر دا نقسل سٹوری کی کہانی پر ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے کہ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب بھی کیا کریں یہ فلم چھتیزگر کے بستر جلے میں نقسلی ماؤوادی ودرو پر آدھارت ہے کہانی شروع ہوتی ہے دوہزار ساتھ کے سپریم کورٹ میں چلنے والے ایک ٹرائل کے ساتھ ہم نیلم ناکپال نام کی ایک لائر کو دیکھتے ہیں جو آئی پیس آفیسر نیرجا مادوان کے خلاف لڑ رہی تھی اور وہ ڈیفنڈ کر رہی تھی دو لوگوں کو جن کا نام ہے وانیا اور یامونا ان پر الزام لگا ہے کہ وہ لوگ نقسلیوں کو ہتھیار سپلائی کرتے ہیں نیلم بتا رہی ہوتی ہے کہ نقسلی لوگوں کے وجہ سے ہمیشہ کتنے لوگوں کی جان جاتی ہے اور ان سب کے پیچھے کا ماسٹر مائنڈ کوئی اور نہیں بلکہ آئی پیس آفیسر نیرجا مادوان ہے جو اپنے سپیشل پولیس فورس کی ٹیم اور اپنے پرائیویٹ ٹیم سلوہ جڈوم کی آر میں کبھی کبھی تو وہ ثبوت مٹانے کے لیے پورے گاؤں کو جلا دیتی ہے سلوہ جڈوم کا لیڈر ہے راجندر کرما اس لئے وہ سپریم کورٹ سے درخواست کرتی ہے کہ تورنت سلوہ جڈوم گینگ پر بین لگا دیا جائے اور راجندر ورما پر آپرادک معاملہ درج کیا جائے اور آئی پیس آفیسر نیرجا کو بھی تورنت سسپنڈ کیا جائے اس کے بعد ہم آئی پیس آفیسر نیرجا کو دیکھتے ہیں جو اپنے پتی کے ساتھ ہسپیٹال آئی بھی تھی کیونکہ وہ پریکڈنٹ ہے وہ اپنا الٹرسونوگرافی ٹیسٹ کرواری تھی اور وہ اپنے بچے کو دیکھ کر بہت خوش تھی وہ اس سالت میں بھی نقسلوں کے خلاف لڑ رہی ہے اس کے بعد ہم چھتیز گھر کے کوٹم ویلیج میں ملند کشپ نام کے ایک آدمی کو دیکھتے ہیں جو سبھی لوگوں سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ انہیں ماہ وادیوں کا ساتھ نہیں دینا چاہیے اور نہ ہی انہیں سلوہ جوڈوم کی ضرورت ہے پھر وہاں پر وہ بھارت کا جھنڈا فیرا کر نیشنل انتھیم گانے لگتے ہیں لیکن تبھی وہاں پر نقسلی لوگ پہنچ جاتے ہیں بندوق لے کر اور وہ ملند کو مارتے ہیں اسے پوچھتے ہیں کہ اس کی حمد کیسے بھی یہاں جھنڈا فیرانے کی پھر ہم آفیسر نیرزا کو دیکھتے ہیں جو سلوہ جوڈوم کیمپ جانے کے لئے نکلتی ہے اور وہ جس علاقے میں جا رہی ہے وہاں پر صرف ہیلیکاپٹر کے ذریعے جا سکتا ہے کیونکہ وہاں کے سرکے نقسلی لوگوں کے قبضے میں ہیں لیکن تبھی ان کے ہیلیکاپٹر پر کچھ نقسلی لوگ حملہ کر دیتے ہیں پھر ہم اس جگہ کو دیکھتے ہیں جہاں نقسلی لوگ اپنا اڈا جمعے ہوئے تھے وہاں پر کچھ لوگ ٹریننگ کر رہے تھے یہاں تک کہ وہاں کافی سارے ہتیار بھی تھے کچھ تو دنیا میں بیسٹ ہیں پھر وہاں پر ان کا کمانڈو لنکہ ریڈی بھاشن دینے لگتا ہے اور کہتا ہے کہ انہیں ودرو کرنا ہوگا اور ودرو میں کسی کی بھی جان زائع نہیں جاتی یہ سب کو سن کر ملند کا بیٹا کافی خوش ہو رہا تھا انہیں نقسلیوں کا پلان تھا کہ وہ لال قلعے پر اپنا لال جھنڈا فیرانا چاہتے تھے بھارت میں اپنا سرکار بنانا چاہتے تھے اور اس راستے میں جو کوئی بھی آئے گا وہ مارا جائے گا پھر وہ ملند کو پکڑ کے سامنے لاتے ہیں اور ملند پر آروپ لگاتے ہیں کہ اس نے اپنے گاؤں کو شہر سے جوڑنے کی کوشش کی پکی سڑک بنوا کر یہاں تک کہ اس نے بھارت کا ترنگا لہرانے کی بھی جررت کی اور وہ IPS آفیسر نیرجا سے بھی ملنے کے لئے گیا تھا ملند کی پتنی رتنا آ کر کہنے لگتی ہے کہ وہ صرف اپنی بیٹی کے ایڈمیشن کے لئے مدد لینے کے لئے گئی تھی اور وہ اپنی پتی کی جان کی بھیق مانتی ہے اور کہتی ہے ہم یہاں سے کہیں دور چلے جائیں گے ہماری جان بغش دیجئے تب ہی ان کا کمانڈر لنکا ریڈی ملند کو وہیں مار ڈالتا ہے اپنے کلہاڑی سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتا ہے اسی کے پریوار کے سامنے اور ملند کی بیٹی اور اس کی پتنی بس بے بس ہو کر یہ سب دیکھ رہے تھے لنکا ریڈی اپنے ہاتھ اور چہرے سے خون پہنچتا ہے اور ملند کی پتنی سے کہتا ہے کہ اس خون سے ہم اپنا پویتر ستم بھرنگ نہ چاہتے ہیں کیونکہ آپ کے پتی کے وجہ سے ہی ہمارے کئی لوگوں کی جان گئی ہے ملند کی پتنی رتنا خود اپنے پتی کا خون لے کر ستم پہ لگا دیتی ہے نیرجہ اپنے ٹیم کے ساتھ جگر گنڈا پہنچ گئی تھی سلوہ جڈوم کے کیمپ میں جہاں کچھ گاؤں والوں کو رکھا جاتا ہے تاکہ وہ نقسلیوں سے بچ کر یہاں رہ سکیں اور بستر میں ایسے پورے چھیا سٹھ کیمپ ہے پھر ہم سپریم کورٹ کے ٹرائل میں دیکھتے ہیں جہاں نی لمبتاری ہوتی ہے کہ نیرجہ نے پرسید لیکھی کا وانیا روئی اور ایک اور پروفیسر یمونہ ناغر پر فرضی ایف آئی آر ریجسٹر کیا ہے یہ کہتے ہوئے کہ وہ نقسلیوں کی مدد کرتی ہے انہیں فنڈز دیتی ہے انہیں ہتھیار سپلائی کرتی ہے پانچ ٹرائبلز کی موت ہوئی ہے اور نیرجہ نے ایف آئی آر میں ان دونوں کا نام ڈال دیا جو کہ بلکل جھوٹ ہے دوسری طرف ہم آئی پیس آفیسر کی طرف سے لڑنے والے لائر اتپل تریویدی کو دیکھتے ہیں جو کہنے لگتا ہے کہ جب بھی گاؤں والے پولیس کو جا کر نقسلیوں کے بارے میں کچھ بھی بتاتے ہیں تو یہ دونوں عورت ان گاؤں والوں کی خبر نقسلیوں کو دے دیتی ہے جس وجہ سے ان گاؤں والوں کی موت ہو جاتی ہے اور وہ ایک ایویڈنس بھی دکھاتا ہے جس میں صاف ہو جاتا ہے کہ یہ دونوں بھی نقسلیوں کا ساتھ دیتی ہے جس پر نیلم کہتی ہے کہ یہ ایویڈنس پڑھ کر لگتا ہے کہ گاؤں والوں کو ٹورچر کر کے یہ سارے ایویڈنس لکھوائے گئے ہیں اس لئے اس ایویڈنس کو کوٹ میں سویکار نہیں کیا جا سکتا جج اتپل سے کہہ دیتی ہے کہ ان کے پاس صحیح ایویڈنس پیش کرنے کے لئے صرف پینتالیس دن کا سمیں ہے تب تک وانیا اور یمونہ کے اوپر کوئی کارواہی نہیں ہوگی اس کے بعد نیرجہ پہنچ جاتی ہے راجندر کرما سے مدد مانگنے کے لئے اور اسے کہتی ہے کہ گاؤں والے اتنے ڈرے ہوئے ہیں کہ وہ بات بھی نہیں کر رہے ہمیں کوئی پروف چاہیے ہوگا کہ وانیا اور یمونہ انہی لوگوں نے نقسلیوں کو ان پانچ گاؤں والوں کے بارے میں بتایا تب ہی راجندر کرما کہنے لگتا ہے کہ وہ لوگ ملند کو بھی اٹھا کر لے گئے پھر ہم ملند کے پتنی رتنا کو دیکھتے ہیں جو اپنے پتی کے باڈی کے ٹکڑے کو ٹکری میں کر کے لے جاری تھی وانیا ملتی ہے نیرائے نام کے آدمی سے جو ہے نقسلیوں کا ماسٹر مائنڈ اور وہ دونوں ہی نقسلیوں کے ودروہ میں شامل ہیں اور اس ودروہ کو آگے بڑھانے کے لئے وہ یونیورسٹی، انجیو، فلم انڈسٹری سب ہی کی مدد لینے کے سوچ رہے تھے وانیا کہتی ہے کہ ہمارے کئی لوگ ان سب ہی ارگنیزیشنز کے اندر کام کر رہے ہیں پھر وہاں پر دنیا بھر سے کئی لوگوں کو بلایا جاتا ہے جیسے کہ لشکر آتم کی ارگنیزیشن کا لیڈر تو کوئی ہے فلپنز کے پولٹیکل پارٹی میں کام کرنے والا اور وہ سب ہی اس مومنٹ میں مدد کرنے والے تھے وہاں پر لنکا ریڈی بھی تھا اور اسی کے باتوں سے پتا چلتا ہے کہ وانیا نے ہی ان لوگوں کو پانچ گاؤں والوں کا نام دیا تھا جنہیں ان نکسلیوں نے مار دیا وہ ان دونوں کو سمجھاتی ہے کچھ سمیں کے لیے کلنگس روکنی پڑیں گی کیونکہ فلحال انہیں کسی طرح سپریم کورٹ میں یہ کیس جیتنا ہوگا ملن کی پتنی اپنے پتی کے شریر کی ٹکڑوں کو لے کر گاؤں پہنچ جاتی ہے اور انہیں دفن کر دیتی ہے دوسری طرف ہم گاؤں میں ایک شادی ہوتا ہوا دیکھتے ہیں اور نارائن اس شادی شدہ جوڑے کو آشروہ دیتا ہے اور ان سے کہتا ہے کہ تمہارا پہلا بچہ نکسلیوں کو سمرپت ہوگا کچھ لوگ آپس میں بیٹھ کر بات کر رہے تھے تب ہی وہاں پر ایک آدمی آتا ہے دھیر سارا پیسہ لے کر مطلب یہ ہے نکسلیوں کا فنڈ نارائن ان سبھی کو بتاتا ہے کہ انڈیا نے ایک نیا فورم شروع کیا ہے اور انہیں کسی بھی طرح اسے ختم کرنا ہوگا وہ یہ بھی کہتا ہے کہ نیڑ جا ان کا کچھ نہیں کر پائے گی اور وہ اکیلے اسے سمح لے گا سپریم کورٹ میں نیلم آواز اٹھاتی ہے کہ بستر کے معصوم یوواؤں کو بڑے بڑے گنس ہتھیار دیے گئے ہیں اس مقصد سے کہ وہ نکسلیوں سے لڑیں گے وہ تو اپنا نام بھی نہیں لکھ پاتے لیکن جب ہاتھ میں بندوک ہے تو لگتا ہے وہ کسی کو بھی مار سکتے ہیں جس پر اتپل انہیں وال سٹریٹ جرنل کا ایک آرٹیکل دکھاتا ہے کہ ایسے کمیونیزم کے وجہ سے دس کروڑ سے زیادہ لوگوں کی جان گئی ہے وہ بھی دس سال میں یہ جتنے بھی تانہ شاہی لوگ ہوتے ہیں وہ سبھی ہنسہ وچاردھارہ رکھتے ہیں اور یہ ایک فیکٹ ہے کہ انسان کو آتنگ وادی بننے میں کم سے کم پندرہ سال کا تو سمیں لگتا ہے اس لئے نکسلی بچوں کو چھوٹے عمر سے ہی ٹرین کرنا شروع کر دیتے ہیں نیڑجا ملند کے پتنی رتنا سے ملتی ہے جو کافی گسے میں تھی کہ اس کے پتی کو کیوں مارا گیا کیونکہ اس کے پتی نے تو شہر جانے کے لئے سرک بنوایا تھا بچوں کے لئے سکول بنوایا وہ نیڑجا سے کہتی ہے کہ اگر ماں وادیوں کو ہٹانا آپ لوگ کے بس کے باہر ہے تو آپ لوگ یہاں آتے کیوں ہیں نیڑجا ان سے کہتی ہے کہ تم اپنی بیٹی کو پڑھاؤ تمہارے پتی نے سکشہ کے لئے اپنی جان دی ہے اور تمہیں سپیشل پولیس آفیسر کی جاب مل جائے گی یہ وہی جاب ہے جس میں عام لوگوں کو ہتھیار دیا جاتا ہے نکسلیوں سے لڑنے کے لئے نیڑجا اسے کہتی ہے کہ اس طرح تم اپنے پتی کا بدلہ بھی لے پاؤ گی پھر ہم دلی میں نیلم وانیا اور کچھ لیڈرز کو دیکھتے ہیں جو بیٹھ کر کیس کے بارے میں بات کر رہے تھے کہ آخر وہ کس طرح سلوہ جوڑوں پر روک لگائیں گے اور کس طرح سے اپنا نیرٹیف بیلڈ کریں گے یہ سب کرنے کے لئے انہیں بیوروکریٹس لیکھک بولی ووڈ ان سب کو کنٹرول کرنا پڑے گا اور اس میں پیسے بہت خرچ ہوں گے کم سے کم چھے سو کروڑ دوسری طرف ہم ملند کے بیٹے رمن کو دیکھتے ہیں جو اب نکسلیوں کے ساتھ کام کرنے لگا ہے ملند کی پتنی رتنا اپنی بیٹی کو ایک کیمپ میں چھوڑ آتی ہے جہاں بچوں کو پڑھایا لکھایا جا رہا تھا اور وہاں کے ٹیچر رتنا سے بات کر کے سمجھاتے ہیں کہ تم اپنی ٹریننگ کمپلیٹ کرو کیونکہ بستر کو ماؤ وادیوں سے مکت کرنا بہت ضروری ہے اس دن نیڑ جا بھیز بدل کر جاتی ہے اور نکسلیوں کے ماسٹر مائنڈ نارائن کو بندوق کی نوک پر پکڑ لیتی ہے یہ سب جان کر لنکا ریڈی کافی گصہ ہو گیا تھا اور اسے یہ بھی پتا چلتا ہے کہ سلوہ جڈون ان کی سنکھیا لگاتار بڑھتے جا رہی ہے نیلم کوٹ میں کہہ رہی تھی کہ پولیس نے ایک بہت بڑے سکولر نارائن کو آرسٹ کر لیا ہے اور سلوہ جڈون کے لوگوں نے اسے کہاں پگڑ کے رکھا ہے یہ کسی کو نہیں پتا بستر کے جنگل میں آخر کار چل کیا رہا ہے تو وہیں سارے ماؤ وادی نارائن کو بچانے کے لیے سلوہ جڈون کے کیمپ کے طرف بڑھنے لگتے ہیں نیرجہ دیکھ رہی ہوتی ہے کہ تب سے فائرنگ کی آواز آرہی ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ نقصری لوگ سی آر پی ایف کیمپ کو ٹارگٹ کریں گے اس لئے وہ تورنٹ ڈی سی پی کو کال کرتی ہے اور انہیں کہتی ہے کہ لنکہ ریڈی کہاں ملے گا انہیں پتا ہے وہ اس پر اٹیک کرنے کی پرمیشن مانگتی ہے لیکن ڈی سی پی پرمیشن نہیں دیتے کیونکہ انہیں پروف چاہیے وہ ہوم منسٹر کو کال کرتی ہے کہتی ہے کہ انہیں بیک اپ ٹیم چاہیے ہوگی لیکن وہ جواب دیتے ہیں کہ رات میں کوئی ٹیم وہاں نہیں جائے گی کہیں سے بھی مدد نہ ملتا دیکھ کر نیر جا راجندر کرما کو کال کرتی ہے اور ان سے مدد مانگتی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ رات میں جب سی آر پی ایف آفیسر سو رہے ہوتے ہیں تب ہی ان کے کیمپ میں نقصری لوگ حملہ کر دیتے ہیں اور جلا دیتے ہیں باہر سے وہ لوگ فائرنگ بھی کر رہے تھے تاکہ کوئی بھی آفیسر باہر نہ نکل پائے دلی میں بھی دیکھنے کو ملا ایک یونیورسٹی میں لال جھنڈے والے نقصری اس کا جشن منا رہے تھے اور وہ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے 76 لوگوں کو مارا ہے ان لوگوں کے بیچ میں وانیا بھی ہوتی ہے جو نقصریوں کے ودروں کو سفل ہوتا دیکھ کر بہت خوش تھی سی آر پی ایف آفیسرز کے مرنے پر نیر جا بہت زیادہ گسے میں تھی حد تو یہ ہے کہ کوئی بھی اس کی مدد کرنے کے لئے سامنے نہیں آیا 76 لوگ نہیں بلکہ 76 پریوار برباد ہو گئے پھر ایک نیوز چانل میں ڈی بیٹ میں ہم دیکھتے ہیں جہاں راجندر کرما وانیا کے اوپر آروپ لگاتا ہے کہ وہ نقصریوں سے ملنے کے لئے جاتی ہے اور وہ ان کے ودروں کو سفل ہوتا دیکھ کر وہ بہت خوش بھی ہے جس پر وہ جھوٹ کہنے لگتی ہے کہ میں تو ان سے ملنے جاتی ہوں کیونکہ میں ایک رائٹر ہوں میں صرف ریسرچ کرنے کے لئے ان کے پاس جاتی ہوں وہاں جو ریپورٹر ہوتا ہے وہ بھی وانیا سے ملا ہوا ہے مطلب کہ وہ بھی نقصریوں کے سپورٹ میں ہی کھڑا ہے وانیا کہتی ہے میں تو بستر آتی ہوں تاکہ وہاں شانتی کا محل بنے رہے راجندرہ اسے کہتا ہے کہ آپ آئیے ہی مت بستر میں شانتی بنے رہے گی نقصریوں کے ساتھ ملند کا بیٹا رمن بھی ٹرین کر رہا تھا دوسری طرف ملند کی پتنی رتنا وہ بھی خود کو تیار کر رہی تھی اور وہ لنکا ریڈی کو مار کر چھوڑے گی ڈیبیٹ میں راجندرہ ورما اپنے موومنٹ کے بارے میں بتا رہا تھا کہ وہ سلوہ جڈوم نام سے ایک سینہ چلاتا ہے جو گاؤں والوں کو نقصریوں سے بجاتے ہیں لیکن آخر کب تک وہ نقصریوں سے پھول سے لڑتے رہیں گے کبھی نہ کبھی تو انہیں ہتھیار اٹھانا پڑے گا اس لئے ان لوگوں نے ہتھیار اٹھایا مجبورا وہ کہتا ہے کہ اس نے خود اپنے نبی لوگوں کو کھویا ہے اور جب وہ نام سب کا بولنے لگتا ہے تب ریپورٹر بریک پر جانے کا سمیں ہو گیا یہ کہتا ہے اب ہوم مینسٹر نیر جا سے جواب مانگتے ہیں کہ کل رات آخر یہ سب کیسے ہو گیا چیہتر سی آر پی ایف آفیسرز کی جان کیسے چلی گئی نیر جا سارا الزام ہوم مینسٹر پہ ہی لگا دیتی ہے اور کہتی ہے آپ کے وجہ سے تو یہ سب ہوا کل رات آپ سے میں نے بھیک مانگا کہ بیک اپ بھیج دیجئے لیکن آپ نہیں مانے وہ سارے آفیسرز دو دن کی ڈیوٹی کر گئے تھے اور انہیں سونے کو کونسی جگہ دی گئی ایک ٹوٹی فوٹی سکول وہ کہتی ہے کہ کوئی ایک دن سکول میں جا کر ایک رات رہ کر دکھا دے ان کی بات سنکر مینسٹر کافی گصہ ہو جاتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ تم ایک عورت ہو اپنی حد میں رہو کوٹ کے ٹرائل کے سمیں پتا چلتا ہے کہ نقسلیوں کے ماسٹر مائنڈ نارائن کو فانسی سے بچانے کے لیے 576 لوگوں کے سگنیچر لیے جاتے ہیں دوسری طرف ہم وانیا کو دیکھتے ہیں جو ایک بہت ہی انفلوینشیل آدمی کے ساتھ سو رہی تھی جو نقسلیوں کے ودروں کو فنڈ کر رہا تھا اور 76 سی آر پی ایف جوان کے مرنے پر وہ 76 کروڑ دینے کو تیار تھا کوٹ میں اتپل کہہ رہا ہوتا ہے کہ آخر وانیا جیسے لوگوں کو بستر کے ہی ونواسی کی چندہ کیوں ہوتی ہے وہ کہتا ہے کیونکہ یہاں پر کچھ ایسے قیمتی خنج پردارت پائے جاتے ہیں جن پر وہ چاہتے ہیں کہ صرف ان کا ہی حق ہو یہ جو آتنگ کی سنگٹھن ہے یہ نقسلی لوگ ان کی شروعات ہوئی تھی پسچن بھنگا سے اور یہ بیہار جھار کھنڈ 36 گھر آندر پردیش سے ہوتے ہوئے کیرل تک چلے گئے ہیں اور ان کا راجدھانی ہے بستر اور وہ اپنے گڑھ میں بیٹھ کر بھارت کے 30 ٹکڑے کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں نیرجہ اپنے ٹیم کے ساتھ پلاننگ کر رہی تھی کہ وہ کل صبح 6 بجے نقسلی علاقے میں جائے گی ان پر اٹیک کرنے رتنا اپنے بیٹے کو لے کر جنتہ کر رہی تھی نیرجہ پر اس کا پتی بھی چلا رہا تھا کہ آخر ہوم منسٹر سے پنگا لینے کی کیا ضرورت تھی یہاں ہم جان پاتے ہیں کہ نیرجہ نے ہوم منسٹر کے کہی گئی ساری باتوں کو ریکارڈ کر لیا تھا جس کی مدد سے اسے کل صبح ایک آپریشن چلانے کے لئے پرمیشن ملی ہے جسے وہ امید کر رہی ہے کہ یہ نقسلیوں کے آتنک کے انت کی شروعات ہوگی اگلی صبح نیرجہ اپنے ٹیم کے ساتھ جنگل کے لئے نکل جاتی ہے دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ لنکا ریڈی بستر سے دوسری جگہ شفٹ ہونے کی بات کر رہا تھا اور وہ اپنی ایک ساتھی کو بھی کہتا ہے اس کے ساتھ چلنے کیونکہ اسے پتا ہے کہ نیرجہ گستے میں ابھی پاگل ہو گئی ہے اور وہ چپ نہیں بیٹھے گی یہاں سے نکلنے کے لئے وہ لوگ نارین کو کال کرتے ہیں جب رات میں کیمپ لگا کر نیرجہ پلاننگ کر رہی تھی تب ہی اسے اتپل کا کال آتا ہے نیرجہ انہیں سمجھاتی ہے کہ آپ کسی بھی طرح کیس کو سٹرونگ بنائیے وانیا اور یمونہ کو آپ جیل بھی جئے میں یہاں لنکا کو مارنے کا پلان کرتی ہوں اگر یہ لوگ راستے سے ہٹ گئے تو کچھ سمیں کے اندر ہی نقسلیوں کا راج بھی ختم ہو جائے گا دلی کے بہت بڑے پارٹی میں نیوز ریپورٹر وانیا کو ایک بہت بڑے لیڈر سے ملاتا ہے جو وانیا سے بات کرتا ہے اور وانیا ان سے مدد مانگتی ہے کہ بستر کو کسی بھی طرح پروٹیٹ کرنا ہوگا اور لنکا ریڈی کو وہاں سے نکالنے کے لئے سیف پیسیج بنانا پڑے گا نیرجہ پلان بناتی ہے کہ آج وہ لنکا ریڈی کو نہیں چھوڑے گی اور اسے بورڈر کروس کرنے دے گی نہیں دوسری طرف لنکا ریڈی دلی سے خبر آنے کا انتظار کر رہا تھا تاکہ اسے سیف پیسیج کے بارے میں پتا چلے کہ اسے مہاراشتر جانا ہے یا اندر پردیش سپریم کورٹ میں ٹرائل چل رہا تھا جس پر نیلم نیرجہ کے اوپر ہی آروپ لگا رہی تھی کہ وہ سپیشل پولیس آفیسرز کو اپنے مطابق استعمال کر رہی ہے اور اسے لئے نیرجہ کو تورن سسپنڈ کر دینا چاہیے اتپل کہتا ہے کہ بستر میں اگر ہم نے اپنے ہی دیش کا جھنڈا اگر فیر آیا تو ہمارے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں 36 گر میں 80 کلومیٹر کی سرک بنانے پر ان نقسلیوں نے 76 سی آر پی اف لوگوں کی جان لے لی دیکھا جائے تو یہ ہتیا ہی ہے وہ نہ سکول بننے دیتے ہیں نہ ہسپٹل بننے دیتے ہیں ساجش ہو رہی ہے یہ لوگ دیش کے سارے ویبھاگ میں دیمک کی طرح گھوز گئے ہیں اور اگر سوچیں اگر یہ لوگ ستہ میں آگے تو کیا ہوگا اسی لئے اگر دیش کو بچانا ہے تو سلوہ جوڈوم سپیشل پولیس آفیسرز کی ٹیم کو سشکت بنانا ہوگا آخر کار بستر کے جنگلوں میں نیرجہ کی ٹیم کا سامنا نقسلیوں سے ہو جاتا ہے اور ان کی بیچ گولی باری شروع ہو جاتی ہے جن میں دونوں کی طرف سے کئی سارے لوگ مارے جاتے ہیں اور نیرجہ کو بھی گولی لگ جاتی ہے سپریم کورٹ اپنا فیصلہ سناتی ہے اور وانیا اور یمونہ کے اوپر جو فیک ایف آئی ایر درچ کیا ہوا تھا اسے واپس لے لیا جاتا ہے وہ یہ بھی ورڈکٹ سناتے ہیں کہ سپیشل پولیس آفیسرز کا استعمال کرنے سے بین کر دیا جائے گا اور سلوہ جوڈوم پر بھی روک لگا دی جاتی ہے جس سے اتپل کافی نراش ہو گیا تھا ہسپیٹل میں دیکھتے ہیں کہ نیرجہ کی حالت اب ٹھیک ہے اتپل اسے ملنے کے لیے آتے ہیں اور اسے بتا دیتے ہیں کہ سلوہ جوڈوم پر سپیشل پولیس آفیسرز پر بین لگا دیا گیا ہے جس سے ہوا یہ ہے کہ اب نقصری لوگوں کو کھولی چھوٹ مل گئی ہے اور وہ اپنے راستے پر آنے والے کسی بھی لوگوں کو بے جیجک مار رہے ہیں کچھ دن کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بہت ساڑی گاڑی بستر کے جنگلوں سے ہوتے ہوئے جا رہے تھے اور یہ دیکھ کر نقصری لوگ تابر توڑ گاڑی پر حملہ کر دیتے ہیں ایک گاڑی سے راجندر کرما نکلتا ہے جسے وہ لوگ گولیوں سے بھون دیتے ہیں ایک گاڑی سے رتنا بھی باہر نکلتی ہے بندوق لے کر لے کے ان اس کا بیٹا رم ان اس کے سامنے آ جاتا ہے جو اب نقصریوں کا ساتھ دے رہا تھا وہ اپنی ماں کو کہتا ہے یہاں سے چلے جانے کے لیے لیکن رتنا لنکا ریڈی کو مارے بینا نہیں جائے گی وہ اپنے بیٹے کو سمجھا بھجا کر وہاں سے لے جاتی ہے اور نرجا کے اوپر جوڈیشل انکواری بیٹھتی ہے لنکا ریڈی کہاں بھاگ رہا تھا اس کی جانکاری ملنے کے بعد رتنا اور باقی کے پولیس فورس وہاں پہنچ جاتے ہیں اور رتنا اسے مار کر اپنے پتی کے موت کا بددہ لے لیتی ہے لنکا ریڈی بھی مر گیا اس کی خبر نرجا کو مل گئی تھی انکواری کے سمیں وہ آفیسرز کو ان کی گلتی گنانے لگتی ہے اور پوچھتی ہے کہ جب میں نے ڈی جی بی کو کال کیا اس رات بیک اپ بھیجنے کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا آپ لوگوں نے کیا ایکشن لیا جب میں نے ہوم منسٹر کو کال کیا بیک اپ بھیجنے کے لیے انہوں نے کچھ نہیں کیا کون سا ایکشن لیا آپ لوگوں نے جب وانیا نے پبلک انٹرویو میں دیش کے سپائیوں کو لے کر نفرت اگل رہی تھی آپ لوگوں نے کیا ایکشن لیا جب 76 سی آر پی ایف کے مرنے کے بعد یونیورسٹی کے سٹوڈنٹس جشن منا رہے تھے کیا ایکشن لیا آپ لوگوں نے وہ کہتی ہے کہ ان سب میں وہ اپنے بچے کو کھو چکی ہے اسے کچھ اور وقت چاہیے تھا تاکہ وہ نقسلیوں کو جڑ سے ختم کر سکے شاید اسی لیے آج سب ہی لوگ نیرجا کے خلاف کھڑے ہیں لیکن وہ لیفٹ لیبرالز کو چھوڑنے والی نہیں ہے وہ ان سے ہی سوال پوچھتی ہے کہ اگر ان نقسلیوں میں سے ایک اٹھ کر اس دیش کو چلانے لگے گا تو آپ لوگ کیا کریں گے آپ کو اس طرح جوڈیشل انکواری بیٹھانی کی پرمیشن دی جائے گی کبھی نہیں وہ کہتی ہے کہ 36 گھر میں سے ایک گاؤں کو چنیے اور میں آپ کو وہاں لے کر چلتی ہوں تب وہاں آپ تیہ کریے گا کہ غلط کیا ہو رہا ہے اور کیا صحیح ہو رہا ہے اور دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ وہاں سے زندہ کیسے نکلتے ہیں لیکن آپ لوگوں میں شاید اتنی ہمت ہوگی نہیں یہ کہہ کر وہ وہاں سے اٹھ کر چلی جاتی ہے اور پہنچتی ہے رتنا اور اس کے دونوں بچوں سے ملنے کے لیے جو اب شانتی سے اپنا جیون جی رہتے ہیں اور اسے کے ساتھ یہ فلم یہی پر ختم ہو جاتی ہے اور آج کے سمیے میں بستر کی حالت کافی اچھی ہو گئی ہے اب وہاں کئی سارے سکولز بھی کھولے ہیں اور اس سال پہلی بار وہاں پر تیرانگا جھنڈا فیر آیا بھی گیا تھا تو آپ کو یہ ویڈیو کیسا لگا کمنٹ کر کے ضرور بتائیں ویڈیو پسند آیا تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ٹیک کیئر